نگران وزیراعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے آج آخری روز حتمی فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر حتمی نام پر مشاورت کے لیے آج پھر ملاقات کریں گے نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا صدر مملکت نے بھی آج نگران وزیراعظم کا نام مانگ لیا وزیراعظم نے نگران سیٹ اپ کے معاملے پر اتحادیوں سے جمعے کی رات کو مشاورت کی شہباز شریف نے کہا نگران وزیراعظم کا فیصلہ آج ہو جائے گا کوشش کریں نگران وزیراعظم کو معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ جائے سابق وفاقی وزیر خرشید شاہ کا مشورہ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کو کوشش کرنی چاہیے معاملہ خود تیہ کریں الیکشن میں تاخیر سے ملکہ نقصان ہوگا نو مئی واقعات پر بانی پی ٹی آئی کو بخشنا نہیں چاہیے سن میں اپوزیشن کا رویہ غیر جمہوری رہا وزیراعظم مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی عادت کتاب ان سے مشکلات پر قابو پایا کچھ گندی مچنیوں نے آ کر اسمبلی کا باہول گندہ کر دیا تھا امید ہے نگران وزیراعظم کا تقرر اتفاق رائے سے ہو جائے گا نگران وزیراعظم کے آنے تک وزیراعظم کی ذمہ داریاں نبھاؤں گا وزیراعظم مراد علی شاہ سے آوزیشن لیڈر رانہ انسار کی ملاقات دونوں رہنماؤں کی ضروری امور پر بات چیتے ہیں وزیراعظم نے صبح اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیئے وزیراعظم امیر عبدالقدوس بزنجو کی ایڈوائس آج منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھیجوا دی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس پر اپیل کی پہلی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پانچ اگس کے ٹوائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی ٹوائل مکمل ہونے پر درخواست گزار کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی عدالت فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے شہدائے پاکستان کو سلام نائک محمد زبیر شہید بے باک ندر اور وطن پر مر مٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے نائک محمد زبیر شہید بارہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو سواد میں دیشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائنز ہوئے لوائیکین کی سانیہ نو مئی کے واقعات کی شدید مضمت شرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ مودی کا اندوستان عیسائیوں کے لیے جہنم بن گیا یونائٹڈ ٹویسٹن فارم کی سانانہ ریپورٹ نے مودی سرکار کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور مذہبی رواداری کے دعویوں کی کلائی کھول دی بھارت کی تئیس تیاستوں میں عیسائی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات چار سو سے بھی تجاوز کر گئے اتر پردیش عیسائیوں کے خلاف ایک سو پچپن پرتشدد واقعات کے ساتھ سر فہرست جشن آزادی قریب آنے پر تیاریاں عروض پر پہنچ گئیں مختلف شہروں میں سٹالز پر خریداروں کا رشت گلیاں بازار جھنڈیوں اور سب زلالی پرچموں سے سچ گئے گزرامالوں میں طالبات نے بارہ سو فٹ کا قومی پرچم تیار کر لیا یہاں میں آزادی کے حوالے سے ویڈیو بنائے اور ٹوئنی فو نیوز کو واتس ایپ کریں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر ہم آپ کا پیغام تمام اہل وطن تک پہنچائیں گے شہرے خائد میں سرمہی بادلوں کے دیرے مختلف مقامات پر وقفے وقفے سے بوندہ باندی کراچنگ موسم گوشگوار ہو گیا تیز ہوا کا سلسلہ رات گئے زاری رہنے کا انکان ملک مختلف شہروں میں کل سولہ اگز تک بارشوں کی پیش گئی خیبہ بختون خواہ میں مونسون تفانی بارشوں کی پیش گئی پی ڈی ایم میں نے زلید ازامیہ کو اگرام آس کے لیے ہدایات جاری کر دی ایشیا کپ کرکٹ ٹرنمنٹ پاکستان مرحلے کے میچوں کے ٹکٹ کی فروخت شروع کر دی گئی پہلے مرحلے میں ملتان کرکٹ سٹیٹیم اور کذافک سٹیٹیم لاہور کے وی آئی پی اور پریمیم انکلوجرز کے ٹکٹ کی قیمتیں سامنے لائے گئی ہیں ادھر ایونٹ کے لیے پاکپوز اور رینجرز طلب کرنے کی منظوری لے دی گئی ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نپال افغانستان اور سلنکا کی ٹیمیں شرکت کریں گی ایشیا کپ کے میچ اس لاہور اور ملتان میں ستائیس اگست سے چھے ستمبر تک ہوں گے اسمبلی تحلیل کے اگلے ہی دن سپریم کورٹ نے قانون اُلٹ دیا اپیل کا حق دینے کی پارلیمنٹ کی ترامیم اُڑا دی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کلا دم ترار چیف جسٹس سمیت تین ججز نے متفقہ فیصلہ سنا دیا ریویو ایکٹ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترامیم مقصود ہو اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمے بازی کا نیا سیلاب امد آئے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کا نواز شریف کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں افسوس ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ اسمبلی مدت خاتم ہونے پر دیا وزیراعظم شہباز شریف کا ردعمل کہا انسان وہ کام کرے جس کے نتائج برداشت کر سکے دو دن میں سائفر کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی نگران وزیراعظم کا فیصلہ آج ہو جائے گا ایف آئی آر کی کاپی کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا شہریوں کو موبائل پر ایف آئی آر کے دراج کے پیغام کے ساتھ لنک بھیجوایا جائے گا موبائل فان سے بھی ایف آئی آر ڈاؤنلوٹ کی جا سکے گی آئی جی بنجاب کہتے ہیں وزیراعظم کے حکم پر بارہ گھنٹوں میں سوفٹ ویئر تیار کرایا حکومت کے ساتھ ریلیف بھی ختم یوٹلیٹی سٹورز پر چینی تیز گھی ترپن روپے کلو مہنگے عوام کو دن میں تارے نظر آ گئے دس کلو آٹے کا تھیلہ چھ سو تینتیس روپے مہنگا قیمت بارہ سو اکیاسی روپے تک جا پہنچی سستے سٹورز پر چینی ایک سو چالیس روپے کلو گھی چار سو تیس روپے ملے گا دالے اور شاول بھی مہنگے وزیر اللہ پنزار مرسین اکوی خیر آورپنڈی کا دورہ ڈکیتی مظامت پر جامحق شہری کے برسہ سے تازیت کہا ڈکیتی کے دوران شہادت بہت افسوسناک واقعہ ہے نوجوان نے بہادری سے ڈاکوں کا مقابلہ کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں تینوں ملزمان پولس مقابلے میں مارے گئے ٹائٹی میں بڑا دردناک سا واقعہ تھا اور وہ جوان بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے اور انکل کے پاس آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو اس جوان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا جو آ کے لڑا ہے اور اس طرح مقابلہ کیا آپ کے لئے میں یہ بھی آ گیا ہوگا کہ تینوں جو بندے ڈاکو تھے وہ پکڑتے ہوئے اس لئے پولس کے ساتھ مقابلے میں وہ مارے گئے پاکستانی سٹریٹ چلڈرن فوٹبال ٹیم کی مایا ناز کار کردگی نوجبانوں کی ٹیم نے وطن عزیز کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا نوروے کپ کے زیرے احتوام دنیا کا سب سے بڑا یوتھ ٹورنمنٹ منقض ہوتا ہے سٹریٹ چلڈرن پاکستان انڈر سیونٹین فوٹبال ٹیم نے نوروے کپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور فوٹبال کے بیتاز بادشاہ پردگالی سٹار فوٹبالر کرنے والی شخصیت بن گئے ساٹھ کروڑ پولوس کے ساتھ اہام سنگی بھی لبور کر لیا انسٹرگرام پر چار سو بیاسی ملین پولوس کے ساتھ دیونل میسی دوسرے نمبر موسیقی